سردیوں کی رات میں ارمان صاحب کسی دعوت سے واپس آئے تو گھر میں داخل ہوتے ہوئے سیکیورٹی گارڈ پر نظر پڑی وہ ایک چھوٹے سے رمال سے سردی روکنے کی کوشش کر رہا تھا ارمان صاحب نے گاڑی روک کر پوچھا تمہیں سردی نہیں لگتی گارڈ نے جواب دیا بہت لگتی ہے جناب مگر کوئی جیکٹ وغیرہ ہی نہیں بس برداشت کر لیتے ہیں یہ سن کر ارمان صاحب بھولے میں ابھی کوئی جیکٹ بھیجتا ہوں تمہارے لیے گارڈ خوش ہو گیا اور انتظار کرنے لگا گھڑی رات کے بارہ بچا رہی تھی ارمان صاحب اندر داخل ہوئے تو موبائل پر کال آگئی کال آگئی ہوئی تو موبائل میں ہی کچھ کرنے لگے اور گارڈ کو بھول گئے کرتے کرتے آنکھ لگ گئی جب آنکھ کھلی تو گھڑی رات کے چار بجا رہی تھی پتہ ہی نہیں چلا کہ اتنا سولیے اچانک گارڈ ذہن میں آیا باہر کی طرف گئے مگر یہ کیا وہاں تو گارڈ کی اکڑی ہوئی لاش پڑی تھی اور قریب ہی ایک کاغذ پر لکھا تھا ارمان صاحب میں کئی سردیوں سے ایسے ہی ڈیوٹی کر رہا تھا کسی آسرے کی امید نہ تھی اس لیے حالات سے لڑ جاتا تھا مگر آپ کے وعدے نے مجھے امید دلا دی اس امید اور آسرے نے آج کی رات گزارنا مشکل کر دی ہے کسی کو سہارے دینے کی جھوٹی ہامی نہ بھریں اگر بھر لیں تو پھر پورا ضرور کریں کہ آپ کا آسرہ اس سے حالات سے لڑ جانے کی حمد چھین لیتا ہے